اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس بیٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تازہ ترین آف ڈیٹس نیوز انفرمیشن جو کچھ لرن کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ساتھ اپنا نیلسز بھی مارکٹ نے کل پھر دوبارہ ریلی پکڑی آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ مارکٹ کیوں دوبارہ بلیش ہوئی ہے کیا یہ زیادہ دیر سٹے کرے گی مزید جو بریک آؤٹس ہیں وہ ہوں گے یا نہیں اس حوالے سے کچھ انفرمیشن ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے مارکٹ کی ریلی میں بہت سی وجہات میں سے ایک وجہ میری نظر میں ٹیسلا کی کل ایک ریپورٹ آئی ہے پچھلے سال کے آخری کوارٹر کی انہوں نے ریپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بی ٹی سی مارکٹ میں سیل نہیں کیا پیچھے جو بیر مارکٹ تھی اس میں بی ٹی سی انہوں نے ہولڈ کیے رکھا تو میری نظر میں دیگر کئی وجہات کی وجہ سے یہ بھی ایک ایک سائیٹمنٹ کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ٹیسلا اگر بی ٹی سی ہولڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انویسٹرز کا اعتماد ابھی بی ٹی سی کی اوپر ہے اگر اگر کرپٹو کرنسیز کے ساری پرائسز دیکھیں جو میری فیوریٹ کرپٹو کرنسیز کے لیسٹ آرمو ساری کی ساری آپ کو گرین نظر آرہی ہیں رینج کو بریک نہیں کر پا رہی تھی کل اچانک جب ریلی چلی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سی وک بنی ہے اس وک پہ ٹریڈر جس جس ٹریڈر نے اس کے اوپر اوپر یا یہاں پہ سٹاپلاس لگائے تھے ان سب کے سٹاپلاس ہٹ ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹ لیکویڈیٹ ہوئے ہیں یا سٹاپلاس ہٹ ہوئے ہیں اس کے بعد مارکٹ دوبارہ پھر اسی رینج میں ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی اگر آپ اس کو ڈیلی چارٹ پہ دیکھیں تو میں نے آپ کو بالیلی بتایا تھا کہ اس ماہ کے سٹاٹ میں جب سی پی اے کا ڈیٹا آیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ماہ کے انڈ تک مارکٹ جو ہے ایک خاص رینج میں ٹریڈ ہو سکتی ہے وہ رینج میری نظر میں جو کہ ممکنہ اس رینج کو بریک کرتے ہیں میری نظر میں یہ جو نیچے والی بائیس ہزار کی رینج یہاں سے لے کے آگے پچیس ہزار چوبیس ہزار کی رینج میں ٹریڈ ہو سکتی ہے اب یہ دوبارہ یہ والی جو رینج ہے یہ بریک ہوئی ہے تئیس ہزار تین سو کی پرائس موسٹ پراببلی ابھی اس مہینے کو انڈ ہونے میں ابھی بھی تین چار دن رہتے ہیں یکم فیبریری کو جو ایف ایم سی کی میٹنگ ہونی ہے اس ایف ایم سی کی میٹنگ میں آپ کو مارکیٹ کی صحیح بومنٹ کے بارے میں کوئی کلیر پیچر نظر آنا شروع ہو جائے گی اچھا کرپٹو کونٹ کے جو سی ای او ہیں کی یونگ جو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں ان کے بکور بی ٹی سی انٹرڈ انٹو ارلی بل فیز کہ بی ٹی سی اگر آپ چارٹ پر نظر ڈالیں تو یہ انہوں نے چارڈ را کیا ہے بی ٹی سی کی پرائس کو آنچین انیلسیز ڈیٹے کے مطابق جب بھی یہ پرائس جو ہے یہ بلو رینج جس کو وہ بیر مارکیٹ کہتے ہیں اس بلو رینج سے دوبارہ براؤن رینج میں براؤن سے پھر گرین میں جاتی ہے تو مارکیٹ بلو یہ پیچھے سارا ہسٹوری کلون نے بیر مارکیٹ سے دوبارہ ریکووری کرتا ہے تو ابھی یہ جو گرین ایک طرح کی کینڈل بنی ہے اس کو بنیاد بنا کے کچھ ٹریڈرز تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک دم یہ جو مارکیٹ ایک دم ریلی پکڑی ہے اس ایک دو تین ہفتے کی ایکٹیویٹی میں جتنا بی ٹی سی کی پرائس نے پمپ کی ہے یہ ارلی بل لان کا اچھا سائن نہیں ہے ان کی نظر میں اتنا زیادہ مارکیٹ کو پمپ نہیں کرنا چاہیے بہرحال اب کی یونگ جو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسٹ انویسٹر اس وقت ان کے آن چین انیلیسس جس میں وہ مارکیٹ ویلیو اور ریالائز ویلیو کے انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہوئے بتاتے ہیں ان کے پروفٹ ان لاس موسٹ ٹریڈرز آر سٹیل انڈر وارٹر مطلب ابھی بھی بہت سے ٹریڈرز ایسے ہیں جو کہ جن کی بائنگ پرائس سے مارکیٹ جو ابھی بھی نیچے ٹریڈ ہو رہی ہے نو ون وڈ وانٹو اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ لاس میں سیل نہیں کرنا چاہتا یہ جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کل مارکیٹ میں آپ کو جو تھوڑا سیل پریشن نظر آ رہا تھا وہ آن چین گلاس نوٹ کی ریسرٹس کے مطابق وہ جو شارٹم انویسٹرز تھے انہوں نے سیل کیا تھا اور مائنرز نے سیل کیا تھا ان کے بقول یہ افکورس بیٹی سی سٹل ہس کنٹینجن ایفیکٹ مارکیٹ میں ابھی بھی آپ کو یہ جو مارکیٹ کے سرکمسٹانسز ہیں وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہیں لیکن اس کے باوجود جو بٹکوین ویلز ہیں بڈ فرام آن چین پرسپیکٹیف ان کی آن چین انیلسیز کے مطابق بی ٹی سی کی جو ویلز ہیں کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جن کے پاس مطلب ہے جو شارٹم ہولڈرز ہیں بے شک ان کے پاس زیادہ ہیں لیکن جو بی ٹی سی کی ویلز ہیں جن کے پاس ہزار سے زیادہ کے بی ٹی سی ہیں وہ ابھی بھی انہوں نے اس بیر مارکیٹ کے اندر بھی بی ٹی سی موو نہیں کیا تو موسٹ پراببلی ان کے بکول بی ٹی سی جو ہے وہ بل لان میں چلا گیا ایڈونٹ نو ایسا ہوتا ہے یا نہیں اگر آپ ایتھیریم کی پرائس پہ دیکھیں تو بی ٹی سی کی طرح ایتھیریم نے تو بہرحال کوئی وک نہیں بنائی ایتھیریم کی پرائس نیچے ٹریڈ ہو رہی تھی ابھی آپ ایتھیریم کی پرائس نیچے سے دوبارہ پمپ کر کے اسی رینج میں چلے گی ہے جس پرائس رینج پہ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ابھی اس نے اوپر والی ریزیسٹنس کے پاس جانا ہے جو کہ پرائس بنتی ہے تقریباً سولہ سو چھتر سے اسی ڈالر کی پرائس اچھا جی اگلی مارکیٹ کی اچھی نیوز آپ آپ لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ اے آئی کے پروجیکٹ کے حوالے میں مقدس بھائی گائیڈ کریں سی ڈی فائے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی چاند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی سی ڈی فائے ایک لانچ پیڈ ہے کئی بار اس کو میں اپنے چینل پہ کور کر چکا ہوں سی ڈی فائے نے اے آئی ریلیٹڈ جو پروجیکٹ ہیں ان کی آئی ڈیو کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سی ڈی فائے کے پلیٹ فارم کو ہی اگر آپ فالو کریں تو مارکیٹ میں آٹیفیچل انٹیلیجنس بیس جتنی کرپٹوکرنسیز آئیں گی اگر وہ سی ڈی فائے پہ اپنی آئی ڈیو کرواتی ہیں انیشیل ٹیکس آفرنگ کرواتی ہیں تو آپ لوگوں کو ان پروجیکٹ کو سٹڈی کرنے کا موقع ملے گا ایک تو آپ لانچ پیڈ میں پارٹیسپیڈ کر کے شارٹم پروفر ٹیکنگ کر سکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی آپ کو لگے کہ یار اس پروجیکٹ میں اس کے فنڈیمنٹلز کو سٹڈی کر کے آپ کو لگے اس کا ڈیو ڈیلیجنس کر کے لگے یہ آئندہ گروہ کر سکتے ہیں تو آپ سستے میں ٹوکن بائے کر کے لانگ ٹرم اس کو ہول کر سکتے ہیں تو آپ سی ڈی فائے کو بھی ساتھ ساتھ واش کرتے رہیں اور ساتھ سی ڈی فائے پہ انہوں نے ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے سی ڈی فائے نے انہوں نے تقریباً چالیس افراد میں چالیس جو ان کے سی ڈی فائے کے یوزرز ہوں گے ان میں دائی سو ایس این ایف تی ٹوکن جو ہے وہ انہوں نے گیو اوے کرنا ہے ٹوٹل جو اس کیمپین میں انہوں نے ٹین تھاؤزنڈ ایس این ایف تی ایس ایس فانڈ جو ان کا ٹوکن ہے سی ڈی فائے کا وہ انہوں نے ٹوٹل ریوارڈ کے طور پہ دینا ہے اور جتنے یہ پارٹیسپیٹ کریں گے اس کیمپین میں ان میں سے چالیس وینہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو کمپین کا لنک ہے اس ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں پہ آپ نے جا کے یہ بارہ ان کے سٹیپس ہیں ٹاس ہیں جن کو کمپلیٹ کرنا ہے مثال کے طور پہ میں یہ والے ٹاس کو کمپلیٹ کرتا ہوں یعنی آپ نے جو جو ٹاس ہیں ٹوٹل پہ سی ڈی فائے کو فالو کرنا ہے چونکہ میں نے آل ایڈی کیا ہے یہاں پہ ہم نے اپنا بیپ ٹوٹی کا اڈریس ان کو دینا ہے آپ نے جو اپنا میٹا ماس جس میٹا ماس کے ذریعے آپ نے سی ڈی فائے کے اوپر کے وائس ہی کروائی ہے وہ والا میٹا ماس کا اڈریس آپ نے یہاں پہ پیش کرنا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ آجے گا مثال کے طور پہ میں یہ والا اڈریس یہاں پہ دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو سیو کرتا ہوں جیسے یہ کنفرم ہو جائے گا اس کے بعد میں کنٹینیو کروں گا اب میں اس میں یہ کیوں نہیں پرٹسپیٹ کر رہا آپ نے بہرحال علم عالم ڈز ناٹ فالو میں نہیں فالو کر رہا سی ڈی فائے کو چلیں فالو پہ کلک کر لیتے ہیں یہ والے ٹاس آپ نے جو جو ٹاس اس کو سی ڈی فائے آپ کو کہے گا آپ وہ ٹاس کمپلیٹ کریں گے تو آپ بھی اس میں پرٹسپیٹ کریں گے اس وقت میرا خیال ہے ایک ڈالر کے قریب ایس فنڈ کی تعداد ہے اگر آپ ان لکی چالیس وینرز میں آ جاتے ہیں تو دھائی سو ڈالر پاکستانی تقریبا یہ کوئی ساٹھ ستر ہزار بیا بنتا ہے یہ چھوٹی لک نہیں اگر آپ کی لک ہوئی تو یہ دیکھیں میرا وہ میں نے فالو نہیں تھا کیا اسی وجہ سے وہ بار بار اس کو چیک کر رہا تھا تو اس کو میں کنٹینیو دوبارہ کرتا ہوں یہ دوبارہ چیک کرے گا اگر میں جو کہ میں نے آپ کے سامنے فالو کر دی ہے تو میرا خیال ہے یہ میرا ٹاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ والا ٹاس بھی ابھی میں نے کمپلیٹ کرنا ٹھیک ہے اس کو ری ٹویٹ کرنا ہے اس طرح کے سارے ٹاس کمپلیٹ کر کے تو آپ سیڈی فائی سے بینفٹ اٹھا سکتے ہیں آپ میرے سے پوچھ رہے تھے مقدس بھائی یہ جو ٹوکن انلاک ہے وہ کہاں سے آپ معلومات لیتے ہیں یہ آپ کو میں ویب سیڈ آج شیئر کر رہا ہوں جہاں پہ آپ معلومات دے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ ان کی ایک اینویل رپورٹ ہے اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں آپ کو مل جائے گا اس لنک میں آپ نے ان کو سٹیڈی کرنا ہے کہ ان کے ٹوکن پہ ان کے پلیٹ فارم پہ جو ٹوکن انلاک ہوتے ہیں اس کے بعد پرائز پمپ کرتی ہے ڈمپ کرتی ہے ان کا سارا انیلسز ہے اس کو سٹیڈی کریں رپورٹ کو اچھی طرح کیونکہ جب تک آپ نے کسی بھی کرپٹو پروچٹ کی ٹوکانومکس کو آپ نے جب تک نہیں انڈسٹین کرنا وہاں پہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ رس سے خالی نہیں ہے اور یہ دیکھیں جو سب سے انٹرسٹنگ کے ساری رپورٹ میں مجھے چیز نظر آئی وہ کہتے ہیں جی کہ زیادہ تر جب بھی کوئی ٹوکن لانچ ہوتا ہے اس کے انلاک ہونے کے ایونٹ سے تیس دن پہلے اور تیس دن بعد پرائز کی مومنٹ ان کی رپورٹ کے مطابق جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے اس میں زیادہ تر ٹوکن کی انلاکنگ سے ایک مہینہ پہلے ہی پرائز میں اچھی خاصی ولیٹی لیٹی نظر آتی ہے پھر آہستہ حصہ جب ٹوکن انلاک کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت اس کی ولیٹی آہستہ حصہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھی طرح ایک تو یہ دونوں ویب سیٹس کے لنک کل جو ہے آج چھبیس ہے اور ستائیس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رونن ٹوکن کی انلاکنگ ہونی ہے تقریباً بتیس میلین کا میرے سر کی وجہ سے آپ کو نہیں نظر آ رہا اب آپ کو نظر آ رہا ہوا بتیس میلین کا رون ٹوکن جو ہے وہ انلاک ہونا ہے تو ٹوکن جب انلاک ہوتا ہے کچھ ٹوکن کی پرائز پم کرتی ہے کسی کی ڈم کرتی ہے وہ کیوں ایسے کرتی ہے وہ ساری اس رپورٹ میں انہوں نے ڈسکس کی ہے ان کے بکول کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں نارمل کومن سینس تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے یہ یہ جو اللیکوڈ ٹوکن ہیں یہ جب انلاک ہوتے ہیں یعنی لیکوڈ ہو جاتے ہیں مارکٹ میں آتے ہیں تو اس کے بعد چونکہ یہ فاؤنڈرز اور بیکرز کے ٹوکن ہوتے ہیں تو وہ مارکٹ میں سیل کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں ان کے ٹوکن سیل ہونے کی بجائے وہ ان کی پرائزز انلاک ہونے کے پاس پم کرتی ہے جیسے کہ ابھی اپٹوز کی ہمارے سامنے مثال ہے اپٹوز کی جب انلاکن ہوئی تو اپٹوز کی پرائزز اس کے بعد آگے جا کے اس کا انیلسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا تو آپ نے کلوز لی اچھی طرح ان کی رپورٹ کو سٹیڈی کر کے تو پھر آپ نے اس حساب سے ٹریڈنگ کرنی اگر آپ نے اس کو انلاک ٹوکن کے حساب سے آپ نے ٹوکن کی ٹریڈنگ ویرا کرنی ہے تو یہاں سے آپ ٹوکن خود بھی واش کر سکتے ہیں میں بھی ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتاتا رہوں گا اگر میری نظر میں کوئی آیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اچھا جی اپٹوز کا ٹوکن آن فائر کل بھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ اپٹوز نے حیران کیا اب کچھ چیزیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں پینکیک سواپ کی وجہ سے ان کے ساتھ جو پارٹنرشیپ ہے اس وجہ سے بائناس ریسرچ نے اس کے اوپر کہ اپٹوز کی پرائز کیوں پمپ کر رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے بھی اپڈیٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ اپٹوز آؤٹ پر فارم کر رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے کیا وجہ ہے کیوں پمپ کر رہا ہے ان کے بقول جی نمبر وان وجہ تو یہ کہ انہوں نے نو جنوری کو اس ماں کی نو جنوری کو ٹویٹر پر ایک سپیس کی جس کا انہوں نے یہ لنک نیچے دے دیا اس ٹویٹر سپیس پر جو فاؤنڈرز ہیں اپٹوز بلوکچین کے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو فیس بک کی یعنی میٹا کی جو پرانی ٹیم ہے ان کی جو بلوکچین پر کام کر رہی تھی انہوں نے یہ اپٹوز جو ہے وہ ڈویٹر کیا ہے انہوں نے ٹویٹر سپیس کی اور جس جس بندے نے جو جو کوئسٹن کی ہے اپٹوز کے حوالے سے اس کے فیچر کے حوالے سے جو بھی تو انہوں نے پڑا اس کو اچھے طریقے سے منیج کی ہے اور دوسرا انہوں نے اسی سپیس میں انانسمنٹ کی کہ ہم اپٹوز ایک ورلڈ ٹور کرے گا جس میں کمیونٹی انگیجمنٹ بڑھائیں گے کانفرنسز کریں گے ڈویلپرز کی میٹ اپس وغیرہ رینج کروائیں گے تاکہ ہمارے جو کمیونٹی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی گروہت ہو یہ ایک دوسری وجہ ان کے این ایفٹیز کے اوپر بھی ایک دم ہائپ کریئے ہوئی ہے ان کا پلیٹ فارم ہے ٹوپاس جیسے ہر بلوکچین کا ایک اپنا این ایفٹی مارکٹ پلیس ہوتا ہے اسی طرح اپٹوز کے اوپر بھی ایک این ایفٹی مارکٹ پلیس ہے ٹوپاس ٹوپاس اس کو کیسے پرناؤنس کریں گے I don't know تو وہاں پہ بھی این ایفٹی کی جو سیلز بائنگ والیوم کی اچھی خاصی ہائپ نظر آ رہی ہے اور دوسرا تیسرا بڑا فیکٹر کہ بائناؤنس نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اپٹوز اور بی ٹی سی اپٹوز اور یو ایس ڈی ٹی کی لیکوڈیٹی پولز اوپن کی تھی ان لیکوڈیٹی پولز کی وجہ سے بھی اپٹوز کی ڈیمانڈ میں اچھی خاصی آپ کو پمپ نظر آ رہا ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے یہ تین چار وجوہات ہیں جن وجہ سے آپ کو اپٹوز کی پرائس ابھی بھی سرپرائس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے مارکیٹ جو ہے ریکووری گو کے مارکیٹ نے کی ہے لیکن اپٹوز نے جو ریکووری کی ہے ایوری بڑی سرپرائس کی یار اتنا زیادہ پمپ اب ایک بار میں دوبارہ اسی جگہ پہ ہوں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا جتنے بھی انیلیسٹ ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹوکانومکس جو ہے گھٹیا ترین اس کی ٹوکانومکس ہیں اتنے زیادہ ان کے بیک میں جو ان کے ان کو بیک کر رہے ہیں بنانس بھی ان کو بیک کر رہے ہیں ان کے پروجیٹ کو کوئن بیس بھی کر رہا ہے جو بڑے بڑے ٹاپ ایکسچینجز ہیں وہ بھی ان کو بیک کر رہے ہیں اب یہ جتنے بیک کر رہے ہیں ان سب کے ٹوکنز انلاک ہونا ہے انہوں نے ارلی انویسٹمنٹ تو کی ہے لیکن انویسٹمنٹ کے وقت جب ان کے ٹوکن دوبارہ لیکویڈ ہوں گے تو وہ مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اچھا جی اگلی بڑی نیوز وہ نیوز ہے پولیمیٹک کے حوالے سے پولیمیٹک کی ابھی ایک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے سولانا کے اوپر ایک گیمنگ ایکو سسٹم تھا فریکٹل کے نام کا یہ سولانا کے اوپر تھا اب سولانا سے انہوں نے ارادہ کیا ہے یہ جو ٹویچ چیک اپلیکیشن ہے سوشل میڈیا پہ جیسے یوٹیوب ہے جیسے ٹویٹر ہے اسی طرح کا وہ سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے جہاں پہ لوگ پوڈکاس وغیرہ اپنا شیئر کرتے ہیں اکثر اپنی جو کمیونٹی ہے سوشل کمیونٹی ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو ان کے فاؤنڈرز نے کہی یہ پلیٹ فارم ہے گیمنگ پلیٹ فارم اس نے پولیمیٹک پہ سوچ ہونے کی انانونسمنٹ کی ہے ابھی اگر آپ یہ دیکھیں فریکٹل کی ویب سیٹ پہ جا کے تو یہاں سٹارٹ ہوم پیج پہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگ پولیمیٹک پہ اگر آپ مجھے جازت دیں تو یہ دیکھیں فریکٹل ایکس پولیگان تو پولیگان میں ابھی تک تو آپ کی آپ کو اس کی پرائس میں اتنا زیادہ گوہ کہ روٹین میں جو آپ کو ریکوری نظر آرہی ہے پرائس میں تھوڑا پمپ نظر آرہا اسی طرح نظر آرہا ہے اگر آپ اس کو فور آور ٹائم فریم کی بجائے اگر آپ ڈیلی کے چارٹ پہ دیکھیں تو موس لائکلی اگر پولیمیٹک کی پرائس یہ والی رینج پانچ بار یہ اتنی سٹرونگ اس کی ریزیسٹنس ہے ایک ڈالر دو تین سینٹ کی پرائس اگر یہ پرائس بریک ہو جاتی ہے تو پولیمیٹک کی نیکس جو ریزیسٹنس مجھے نظر آرہی ہے وہ ایک ڈالر پچیس سینٹ کے قریب ہے تو لیٹس اوپ کہ یہ جو پارٹنشیپ ہے یہ پولیمیٹک جو ہولرز ہیں ان کو کچھ ریٹرن وغیرہ کوئی پینیفٹ دے گی اگلا مارکیٹ کا بڑا ہائپ پروجیکٹ جس وجہ سے ایڈا کی پرائس پمپ ہو سکتی ہے وہ ہے ایڈا کی یہ من سواپ جو ایڈا کے اوپر ایک ڈی سنٹرلائز ایک چینج ہے انہوں نے ابھی ٹویٹر پہ انانونسمنٹ کی ہے کہ نیکسٹ کمیگ ویک میں من سواپ کے اوپر ایڈا کا جو سٹیبل کوئن ہے جیڈ ڈی جیڈ اس کو کیسے پرنانس کریں گے یہ جو جیڈ ٹوکن ہے اس کی بقاعدہ وہاں پہ وہ لسٹنگ کریں گے رزیسٹنس ہے بہتالی سنٹ کو بریک نہیں کر رہی ہے اگر پولیمیٹک کی طرح یہ بھی اپنی اس والی رزیسٹنس کو بریک کر دی ہے بہتالی سنٹ تو ایڈا کی پرائس کی یہ والی پہلے تو ایڈا نے یہ والی جو پچھلا جو ان کا ڈیسینڈنگ پرائس ایکشن تھا اس کی یہ والی جو لویسٹ لو تھی اس پرائس ایکشن کی اس کو بریک کر کے آپ اوپر ٹرے ہو رہی ہے ابھی یہ والی جو فرسٹ لوور ہائی ہے جب تک یہ بریک نہیں ہوتی تو آپ اس ایڈا کی پرائس میں آپ بولیش ٹریڈ وغیرہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ابھی مارکیٹ اس کی بولیش ہوئی ہے تو بہتالی سنٹ کی اگر پرائس بریک ہوگی تو پھر آپ کو ایڈا کی پرائس مزید اوپر پمپ کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور یہ ساری جو پرائس ایکشن ہے می بھی اس کو ڈرائیو کرے یہ جو جیڈ ان کا سٹیبل کوئن ہے یا ڈی جیڈ جو ان کا سٹیبل کوئن ہے جیسے ہی منسو آپ کی اس کے اوپر لسٹنگ ہونی ہے اور اس کی آپ کو ڈیمان بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہے آگے جی ایک کل مون برڈ ایک این ایف ٹی کولیکشن کے فاؤنڈر ہیں ان کے والٹ فیشنگ کی وجہ سے والٹ ان کا ہیک ہوا ہے اس والٹ سے تقریباً ان کے کچھ کہتا ہے ون ملین کے قریب کچھ کہتا ہے دو ملین کے قریب ان کے جو این ایف ٹیز ہیں وہ ہیک ہو گیا اب میں نے چند دن پہلے دو تین دن پہلے میں نے میٹا ماس کے اوپر ایک ٹویٹ لکھی تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی اویرنیس کے لیے یہ ٹویٹ آپ کو لازمی پڑنی چاہیے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے میٹا ماس اور ٹرسٹ والٹ کرپٹو مارکیٹ کی گلوبل اڈاپشن میں ایک رکاوٹ ہے اس کو دوبارہ سمجھے کہ وہ رکاوٹ ہیں یہ میٹا ماس اور ٹرسٹ والٹ کرپٹو مارکیٹ کی گلوبل اڈاپشن کو سپیڈ اپ نہیں کر رہے بلکہ اس کو سلو ڈاون کر رہے ہیں یہ کیوں میں نے ایک اپنا تھیسس جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں نے اس بلوگ میں اس اپنے جو ٹویٹر میرا تھرڈ ہے اس میں ساری ایکسپلین کی ہے میں چاہتا ہوں آپ اپنی ایفرنیس کے لیے اس کا لنک بھی میں ویڈیو کی ڈیسریپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو سٹڈی کرنا کیونکہ ابھی ہمارے جو کرنٹ والٹ ہیں وہ ون والٹ فر آل ایسٹس ہیں ون والٹ فر ایون جو ایویم کمپیٹیبل چینز ہے فار اگزمپل اگر آپ کے پاس ایتھینیوم کا اڈریس ہے تو سیم اسی اڈریس پہ جتنے بھی ایتھینیوم کمپیٹیبل بلوگ چینز ہیں ان کے کوئنس اور ان کے اوپر جتنے ٹوکنز ہیں سارے ایک ہی والٹ اڈریس پہ پبلک اڈریس پہ کنوینینس کے اندر جو رسک ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس میں کچھ سلیوشن وغیرہ بھی میں نے سٹڈی کی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں لاس میں جا کے وہ سلیوشن بھی آپ کے ساتھ مزید اس حوالے سے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز جتنا میں لن کروں گا میں آپ کے ساتھ لاس میں شیئر کروں گا لاس میں جی امریکہ کی جو سینیٹر ہیں الیزابیت وارن جن کو انٹی کرپٹو سینیٹر سمجھا جاتا ہے دوبارہ انہوں نے بیشنگ کیا کرپٹو مارکٹ کی اور ایسی سی اور اس کے ہیڈ کو تھپکی دی ہے کہ آپ بلکل صحیح کرپٹو مارکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بلکل یہی ڈیزر کرتے ہیں ایفٹی ایکس کے بعد تو میں نے آپ کو بتایا تھا ریگولیٹرز کا اور پریشر ہوگا لاس میں کسی نے پوچھا کہ مقدس بھائی آپ کی اس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اپینین دیں دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ تھوڑا سا ہماری سیاست کے ماضی میں جائیں جب زرداری صاحب کا دور تھا تو اس دور میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی اور جب دوہزار تیرہ کا الیکشن ویارہ بارہ تیرہ کی الیکشن کمپین چالی تھی تو اس وقت نون لیک کا جو نیرٹیف تھا کہ ہم بجلی کے کرائسز کو ختم کریں گے اور ایگزیکلی ایسی ہوا جب نون لیک کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنی حکومت میں لوڈ شیڈنگ آلموس ختم کر دی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار جب یہ ساری چیزیں سیٹ کر دی ہیں تو کرائسز پھر کیوں آیا یہ کیوں شہباز شریف کے دور میں یہ دوسری بار ہی ہے جو ابھی شہباز شریف کا کوئی میرے خیال ہے ایک سال کا دور ہے اس میں دو بار نیشن وائیڈ یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور اس وجہ سے ہماری پوری دنیا میں جگھنس آئی ہوئی ہے تو یہ ہوا کیا ہے اگر یہ نون لیک نے سال کر دیا تھا مسئلہ تو اب یہ دوبارہ کیوں مرج ہو رہا ہے ابھی دوبارہ کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو ہمارا بجلی کا کرائسز ہے اس کو ہم تین حصوں میں اگر ڈیوائیڈ کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی مسئلہ ہے کیا پہلا حصہ ہے پروڈڈیکشن دوسرا حصہ ہے ڈسٹیبیوشن تیسرا حصہ اس کرائسز کا ریکاوری نون لیک نے کیا کیا تھا اپنے دورے حکومت میں آکے یہ کہ جو پروڈیکشن والا حصہ ہے کرائسز کا صرف اسی پہ کام کیا تھا آپ کے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ بھائی پروڈیکشن پہ کیوں کیا باقی ڈسٹیبیوشن جو لائنے ہیں ہماری ان کو کیوں نہیں تھا اڈوانس کیا اس کو کیوں نہیں تھا مارڈرنائز کیا اس پہ کیوں نہیں تھا فوکس کیا پھر ریکاوری کو کیوں نہیں امپروف کیا تھا کیونکہ ہمارا سرکولر ڈیڈ بھی تو دیکھیں نا بلینز آف جو پاکستانی روپیز ہے وہ سرکولر ڈیڈ بھی جس کو گردشی کرزہ بولتے ہیں وہ بھی انرجی سیکٹر کا اچھا خاص ہے تو اس کے اوپر کیوں نہیں کام کیا میرا مان کچھ لوگوں کا مانا یہ ہے اور مجھے لگ رہا ہے ان کی اپینین میں جان ہے اس وجہ سے کیونکہ پروڈیکشن کے اوپر جو آج کل ہمارے سپیکر کوئی ساملی ہے اس حوالے سے آپ نے سنا تھا لوگ اس وقت میڈیا میں ان کو راجہ رہنڈل بولتے تھے اس طرح پروڈیکشن میں چونکہ آپ نے کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کانٹریکٹ سے ان کو کمیشن ملتی ہے اسی وجہ سے وہ سارے کرائیسیز کے اس سیکٹر پر انہوں نے کام کیا جس سیکٹر سے ان کو مالی فائدہ ہے کچھ کا ماننا یہ ہے کہ اگر انہوں نے مالی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہوں نے اس سیکٹر پر کام کیا ہے جس کے آپٹکس ہیں یعنی جیسے شباز شریف صاحب یا نونلی کی حکومت میں آپ کو پول سڑکیں یہ ساری چیزیں تو بنتی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ یار فلان نے ہمارا بریج بنا دیا گلی بنا دی روڈ بنا دی یہ ساری چیزیں جو دوسرے ہمارے مسائل ہیں ان پہ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان پہ آپٹکس کوئی نہیں ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے وہ کیا چیزیں ہیں گورننس آج بھی اگر کسی سرکاری ادارے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو کیا یہ پچھلے جتنے حکومتیں گزری ہیں ان ساری حکومتوں نے امپرویمنٹ کیا اچھا مجھے یہ بھی کہنے دے میں صرف نونلیگ فوکس نہیں آیا جب نونلیگ چلے گئی انہوں نے پروڈکشن کے کرائسیس کے اوپر بڑا کام کیا آگے خان صاحب کی یہ حکومت آگئی تین ساڑھے تین سال مجھے معلوم نہیں ہے ممکن ایسے کیا لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ انہوں نے ٹرانس میشن اور ریکاوری کے یہ جو دو سیکٹر ہیں ان کو ہی امپروف کیا تھا خان صاحب نے بھی کوئی کام نہیں کیا بہرحال اگر آپ نے بجلی کے ایشو کو اس ملک سے ختم کرنا ہے تو یہ تینوں کرائسیس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا پروڈکشن ہماری جو ٹرانس میشن لائنے ہیں ان کو اور سار ریکاوری اور یہ ٹرانس میشن لائنے اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو ٹائم لگے گا ریکاوری اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ریکاوری کے لیے جو سٹاف ہے ہمارا انرجی سیکٹر کے اندر جو ہمارے بیورو کریٹس ہیں ان کا پھر جو ان کی جو کے پیسے جڑ میں آپ کو کرکشن ہی نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ